تین سو بلین ڈالر سے پاکستان کی ایکانومی کم ہے اور انڈیا کی ایکانومی اس وقت تین ٹریلین ڈالرز ہے ساری پابندیاں یہاں آتی ہیں ساری رسٹرکشن ساری جو کہتے ہیں جو ٹان کپٹ ہے وہ یہاں آتی ہیں لیکن بھارت کی طرف ساری اپیزمنٹ نہیں بڑھاتی ہیں امریکہ ہندوستان کو فیڈ بھی کرے گا انویسٹ بھی کرے گا اس کا دفاعی جو مورچہ ہے وہ سٹرانگ کرے گا اس کی دفاعی فضائیں سٹرانگ کرے گا اس کو سٹلائٹ دے گا کہ آپ ٹریس کریں میزیلز کو این بی سی برابری کی تعلقات پوسیبل ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ ٹیکنکل باتوں میں ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے وہ ایسا ہوتھ چینہ سی پیسیفک بہرہ ہند بہرہ عرب نہیں کر سکتے آپ اگر آپ کی اکنومی اور آپ کی آبادی بھارت کے برابر ہوتی تو شاید ایوین ہینڈڈ کاروبار ہو سکتا تھا لیکن نہیں کر سکتے میں بار بار ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا ہمیں گالیاں پڑی تھی جب سالسی کی پیشکش ہوئی تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ سب ڈراما ہے یہ بہت بڑا ادھاکار ہے اپرینٹس میں ہوس رہ چکا ہے یہ ادھاکار ہے ڈراما بازی کرتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ بھی ڈراما کر رہا ہے ہم اس کے ٹرپ میں آ گئے تھے اور ہمارے وزیروں نے اور ہمارے مشیروں نے ایک توفان بربا کر دیا تھا یہ بس مسئلہ کشمیر تو حل ہو گیا ہم نے دو بار غلطی کی ٹھوکر گائی بودھی کے انتخاب میں جب ہم نے کہا بودھی آئے گا مسئلہ کشمیر کو حل کر دے گا اور ایک ٹرم کے دورے میں دیکھیں ان کی اپنے بہت تکڑے انٹریسٹ ہیں ہم 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 ان کی اپنی شاندار بہت بھاری انویسمنٹ ہے جب تک ہم ہم میں تو پاکستان کی بات ہی نہیں کر رہا نا چائنا کے مقابلے میں امریکہ ہندوستان کو فیڈ بھی کرے گا انویسٹ بھی کرے گا اس کا دفاعی جو مورچہ ہے وہ سٹرونگ کرے گا اس کی دفاعی فضائیں سٹرونگ کرے گا اس کو سٹلائٹ دے گا کہ آپ ٹریس کریں میزیلز کو اور ان کو شارٹ ڈاؤن کریں آپ سب کچھ وہ دے رہا ہے آپ کو کیا دے رہا ہے تسلیہ ٹھیک ہے جو کہتے شارٹ کے برابری کی تعلقات دیوانے کا خواب ہے آپ ذرا سوچئے بھارت چین سے کہے کہ آپ پاکستان اور ہمارے درمیان میں برابری کا سلوک کریں ٹھیک ہے یا امریکہ پاکستان سے کہے کہ آپ چین اور امریکہ کے درمیان میں برابری کا سلوک کریں ایسا نہیں ہوتا اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ناظر صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں قومیں انٹریسٹ دیکھتی ہیں اور انٹریسٹ فیوچر اورینٹڈ ہوتے ہیں پاسٹ اورینٹڈ نہیں ہوتے ہو سکتا ہے پاسٹ میں گلے کاٹے ہوں جنگیں لڑی ہوں اگر فیوچر میں قوموں کا انٹریسٹ ہے تو ان کا رویہ مختلف ہوگا امریکہ اور بھارت کے اس وقت ایک سٹریٹیجک الائنس ہے ان کے جو اس وقت سٹریٹیجک انٹریسٹ ہے وہ کنورج کر رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے سٹریٹیجک انٹریسٹ اس وقت ڈائیورج کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان سے ویسا ہی سلوک کرے جیسا وہ بھارت سے کرتا ہے اور دوسری بات یہ یاد رکھئے کہ پاکستان اس وقت بہت ہی ایک لائٹ ویٹ ایکانومی رکھتا ہے تین سو بلین ڈالر سے پاکستان کی ایکانومی کم ہے اور انڈیا کی ایکانومی اس وقت تین ٹریلین ڈالرز ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے بھارت کے ساتھ وہ صرف چھ اشاریہ چھ بلین ڈالر ہے اور انڈیا کی ٹریڈ ایک سو پنتالیس بلین ڈالر ہے تو آپ بتائیں اگر آپ ایک بندے کے ساتھ ایک سو پنتالیس بلین ڈالر کا کاروبار کر رہے ہو اور دوسرے کے ساتھ چھ اشاریہ چھ کا اوپر سے آپ کے سٹریٹیجک انٹرس تو بڑی بیسک اور بڑی کمپرہنسیو یہاں پر آپ نے کمپیرزن دیا ہے زہم خان صاحب کہ انٹرنیشنل کنڈکٹ کے بھی معاملے میں پاکستان ہر میں سمجھتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیز چھوٹی چھوٹی کوئی نکتہ چینی ہو بلکل بارید بینی سے پاکستان کام لیتا ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں جی اس کے انٹرنیشنل امپلیکیشنز کیا ہوں گے تو ہم نے یہ بھی نہیں کرنا یہاں بھی ہم نے فل آبائیڈ کرنا ہے اس جگہ کو بھی ہم نے پورا مطمئن اور خوش رکھنا ہے یہاں پر بھی ہم نے کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہیں کرنی ہمارا ایک طرف یہ روئی ہے دوسری طرف بھارت کا آپ روئیہ دیکھیں بھارت ہر طرح کے بین الاقوامی کوئی بھی قانون انہوں دھجیاں اڑاتا ہوا چلا جاتا ہے بھارت اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تو اس صورتحال میں تو یقیناً کیونکہ ہمارا کیس زیادہ سٹرونگ ہے ہم ان سے مورالی لیگلی ایتھکلی ہر طرح سے زیادہ سٹرونگ گراؤنڈ پر کھڑے ہیں تو ہمارے لیے تو پھر رول اچھا ہونا چاہیے نا آسان ہونا چاہیے اس کے باوجود ساری پابندیاں یہاں آتی ہے ساری رسٹرکشن ساری جو کہتے ہیں جو ڈانٹ اپٹ ہے وہ یہاں آتی ہے لیکن بھارت کی طرف ساری اپیزمنٹ جاتی ہے ان کو یہ ہاں اٹلیسٹ یہ ہے کہ چلے ان کو اگر آپ کو ڈاٹنے کی جھرت نہیں ہے اگر ان کے ساتھ آپ آنکھ میں آنکھ دلا کر ان کو سنب نہیں کر سکتے ہیں تو اٹلیسٹ ان کو اپیز کرنا تو بند کرے ابھی بھی آپ نے سے کہا کہ تجارت ہی ہوں سفارت ہی ہوں پھر سیکیورٹی ہوں وہ تمام تر قدغانیں جو ہیں وہ پاکستان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں